السلام علیکم ورشمت اللہ ورکاتو آپ سکرین پر میسج دیکھ رہے ہیں ایک بہن کہتی ہے کہ میری انگیجمنٹ ہو چکی ہے میں اپنے ہونے والے شہر سے باتیں کرتی ہوں شروع میں ایسا کچھ نہیں تھا باتیں کرتے کرتے ہم کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے میرے شہر ڈسچارج ہو جاتے ہیں اور میں بھی محسوس کرتی ہوں کہ جیسے کہ میری شرمگاہ سے بھی پانی نکل رہا ہے اور میں پوچھ رہیے چاہتی ہوں کہ کیا اس پانی کے نکلنے سے غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا میں آسان الفاظ میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں موقع محل کے اعتبار سے اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مولانا مسود نقشمندی کے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ والی گھنٹی کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم جب کوئی آدمی کسی لڑکی سے یا لڑکے سے بات کر رہا ہے کہ لڑکی لڑکے سے بات کر رہی ہے یا لڑکا لڑکی سے بات کر رہا ہے یا خامن بیوی سے بات کر رہا ہے یا بیوی خامن سے بات کر رہی ہے اور بعض دفعہ گندی چیزیں دیکھنے سے گندی تصاویر دیکھنے سے اور بعض دفعہ غرص سوچ سوچنے سے پانی نکلتا ہے جس کو مزی کہا جاتا ہے مزی کیا اس کے نکلنے سے غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا ایک تو مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں میں صرف ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میں نوجوانوں کو اپنی بہنوں کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں خدا کے لئے میری بات کو سمجھ لینا مجھے لوگوں کے مسائل سن سن کر مجھے اتنا ایکسپیرنس ہو چکا ہے کہ الحمدللہ کافی تجربہ ہے مجھے ان چیزوں کے اندر کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے اندر مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے آپ کے لئے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی ویڈیوز کے اندر آپ کو ایک سبق دوں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ یہ کام کریں یا یہ کام آپ نہ کریں یقین مانیں میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد خدا کی قسم فہاشی پھیلانا نہیں ہے میرا آپ کو صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ آپ راہ راست پر آ جائے یہ وہ دور نہیں ہے جو پہلا دور تھا دیکھیں آج کل ہوتا کیا ہے آج کل ہوتا یہ ہے کہ آپ کی کسی سے منگنی ہو چکی ہے بالخصوص میں اپنی بہنوں کو بات بات بتا رہا ہو آپ کی کسی سے منگنی ہو گئی ہے ٹھیک ہے منگنی یہ نکاح کا وعدہ ہوتا ہے منگنی کرنے سے بیاں وہ لڑکا لڑکی آپس میں کوئی بیاں بیوی نہیں بن جاتے منگنی کرنے سے آپس میں بیاں بیوی نہیں بن جاتے بلکہ منگنی کرنے سے یہ ہے کہ نشانی ہو چکی ہے کہ ان دوروں کی شادی ہوگی منگنی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ان دوروں کا اپس میں نکاح ہوگا شادی ہوگی ان کی لیکن پکی بات نہیں ہوتی آپ نے اکثر دیکھا کہ ہزاروں منگنیہ ہوتی ہے اور ہزاروں منگنیہ ٹوٹ بھی جاتی ہے ٹھیک ہے ہمارے بزرگ فرمایاں کرتے تھے کہ مگر جب تک نکاح نہ ہو جائے جب تک شادی نزل آپ کے گھر میں نہ آ جائے اس سے پہلے تک باتیں نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کا نکاح بھی ہو گیا تو بھی باتیں مت کرو کیوں دیکھو ایک جو چیز نہیں نہیں ہوتی ہے نہیں نہیں چیز ہوتی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے اب نئی دولن جب آپ کے گھر میں پہلی دفعہ آئے گی تو آپ کو شوک اور زوک ہوگا کچھ باتیں آپ اپنی بیوی سے پوچھیں گے کچھ باتیں آپ اپنے ہزبر سے پوچھیں گی تو ایک زدی گزارنے کا آپ کو مزہ آئے گا لیکن جب شادی سے پہلے ساری کی ساری باتیں آپ کی ہو جاتی ہیں ہر ہر بات جیسا کہ میں بتا رہی ہے کہ سیکسی باتیں ہر چیز باتیں ہو جاتی ہیں نعوذ باللہ یہاں تک ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی تصاویر مجھے ایک بھائی کا فون آیا آؤٹ آف کٹری تھا وہ بھائی انڈیا کے رہنے والے تھے وہ کہتے ہیں میری بیوی یعنی کہ میری انگیجمنٹ ہو چکی ہے تو میری جو ہونے والی بیوی ہے وہ مجھے میں نے اس کی یعنی کہ بلکل برہرہ حالت میں اس کی جو تصاویر ہے وہ میں نے دیکھی ہے کیا گناہ تو نہیں ہے یہ اور خدا کے بندے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں میں بیوی کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اپنی تصاویر فون پر مت بھیجا کریں یعنی کہ جو برہرہ حالت میں کال مت کیا کریں یہ بات زفعہ یہ کالے رکارڈ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ عدب کے خلاف ہے میں بہبارل میرا یہ مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ کہ بات زفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مگری کی آپ نے اپنی تصاویر ساری اس کو بھیج دی بات میں وہی لڑکا آپ کو بلیک میل کرتا ہے آپ کو بلیک میل کر رہا ہے آپ کو جو سہرہ اب سب سے بری بات مجھے یہاں پر یہ لگتی ہے کہ باب باب بھی اس کو برا نہیں سمجھتے باب باب بھی اس کو برا نہیں سمجھتے باب باب بھی کہنے چلو جو کر رہے ہیں بھائی انگیج مٹ ہو چکی ہے مگری ہو چکی اب یہ ملے تو کوئی اس کے حرج کی بات نہیں ہے اور خدا کے بندوں یہ ٹھیک نہیں ہے جائز نہیں ہے کیوں آپ اسرہ کا کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اسرہ کا کام مت کریں مت کریں خدا کی قسم مت کریں یہ نقصار ہوگا آپ کو آپ اس طرح کی باتیں کرے گی کل کو یہی والی شادی ہے یہی والی نکاح بات میں طلاق کی صورت میں پیش آتے ہیں کیونکہ جب لڑکا کا لڑکی سے دل بھر جاتا ہے یہ ایک اصول اور ذابطہ ہے جب کسی کا دل بھر جائے گا تو وہ کوشش کرتے اس کو چھوڑ دو میں بعض بیعہ ایسے ہوتے ہیں جب بیوی سے دل بھر گیا طلاق دو اور شادی کر لو اور بھائی جب وہ اس لڑکے آپ جس لڑکے سے بات کر رہی ہے آپ کو وہ استعمال کر رہا ہے جب آپ کو استعمال کر لے گا آپ سے وہ غلط تعلقات قیم کر لے گا آپ کی اندر کی باتیں وہ پوچھ لے گا تو پھر آپ کیا کرے گی آپ مجھے بتائیں آپ کیا کرے گی تو میری بہن میری بہن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تو وہ بابلات آگے گھڑ بڑھ ہوں گے یہ تمام بہنوں سے تمام بھائیوں سے یہ بات کرتا ہوں شادی سے پہلے ہاں شریعت کہتی ہے نکاح کیا ہے تو نکاح کیا ہے جب آپ نے مگنی کی ہے تو جس لڑکی سے شادی کر رہی اس کو ایک نظر دیکھنا جائز ہے لیکن بات کرنا جائز نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے آخری بات جو میری بہن نے پوچھے جو اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے وہ میں اب اس مدے پر آتا ہوں وہ مجھے بہت سار لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت لمبی بات کرتے ہیں مجھے یقین مارے مجھے سمجھانے کے لئے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ میں کسی طریقے سے آپ کو سمجھا لوں میرا بس نہیں چلتا کہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں میرے پاس یہی ہے ایک پلیٹ فارم ہے کہ میں شوشل میڈے کے ذریعے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس بہت فون آتے ہیں مجھے ایکسپیریئنس ان چیزوں کے اوپر یہ کام ٹھیک نہیں ہے شریعت اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے اور دوسرے نظرے بھی ٹھیک نہیں ہے اب رہی بات یہ کہ بعض دفعہ جب بیہ بیوی واپس میں بات کر رہے ہیں بعض دفعہ کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بیہ بیوی دوسرے سے کرتے ہیں تو جیسے کہ مثال دور پر بیا باہر بیوی پاکستان میں ہے یا پھر دونوں لڑکا لڑکی آپس میں باتیں کر رہے ہیں کسی گرفرنڈ سے باتیں کر رہے ہیں یا پھر آپ کوئی گندی چیز دیکھی ہے آپ نے اس سے آپ کی شہوت وہ جو ان سے نکل رہی ہے منی نکل رہی ہے یہ تمام صورتوں کے اندر جو لیسدار سفید پاری نکلتا ہے اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے غسل واجب اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی منی شہوت کے ساتھ نکلے گی جب آپ کی منی شہوت کے ساتھ نکلے گی اس وقت آپ پر غسل واجب ہوگا جو سفید لیسدار پاری نکلتا ہے تو شہوت سے نہیں نکلتا جب جو انصار کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت پانی نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کپڑے کے جسے سے بھی لگے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو لہٰذا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے غسل فرد نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تھا آج کا وصلہ امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی آپ میری باتوں آپ کے کھوپڑی میں آگئی ہوگی خدا کے لئے میری ان باتوں کا آگئی شیر کیا کریں لوگوں کو بتایا کریں تاکہ ہمارے بہت سارے بہن بھئی گناہوں سے بچ جائیں میرے لئے بھی دعا کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ